بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم امی کے ساتھ کھانا بنانا میں بہت اچھا لگتا ہے اور ان کو بھی اچھا لگتا ہے میں تو جاتی ہوں سہرہ بنائے بہت اچھا بناتی ہے میرے سے بھی اچھا بناتی ہے امی نے مجھے سکھایا ہے تو میں بھی اب کوشش کرتی ہوں کہ اسی طرح سے بنام اور چلیں پھر اب ہم نے یہ اویل لیا ہے دو چمچ جتنا یہ پیاس ہم نے ایک پیاس کاٹی رہا تھا ہم نے اپنا پانی چھوڑ دیا میں نے کاٹ کے رکھے تھے تو اس کی وجہ سے چلیں اس کو ہم ہلکا سا فرائی کرتے ہیں پیاس کو آپ بھی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اکیلے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے یا پھر آپ کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ مجھے تو ساتھ میں کوئی کمپنی چاہیے ہوتی ہے کہ تاکہ میں ساتھ ساتھ کھانا بناوں اور ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ باتیں بھی کروں تو اکثر جب ہم کھانا بناتے ہیں تو امی اگر بنا رہی ہے تو میں ان کے پاس آ جاتی ہوں تھوڑی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے اور ہم باتیں بھی کر لیتے ہیں اور اگر میں اکیلی بنا رہی ہوں تو پھر میں اپنی چھوٹی سسٹر کو بلا لیتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ ہیلپ کروا ہو اور میرے ساتھ باتیں بھی کرو تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو اکیلے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے یہ پیاس جو ہے وہ تھوڑے لائٹ پنک ہو گئے ہیں اب اس میں جو ہم نے ادھرک لیسن کا پیس لیا تھا وہ آئیٹ کر لیں گے کھانا بنانا بھی ایک آرٹ ہے تو اس کو آپ جس نے پیار سے اور جس نے انجوائے کر کے بناتے ہیں آپ کو اس طرح ہی اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے اور پھر کھانا بنانے کے بعد جب آپ کی تحریف ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے تو یہ تحریف تو میرے خیال میں پھر سب کو اچھی لگتی ہے کہ اگر اتنی محنت کی ہے تو تحریف تو ہونی چاہیے ادھرک لیسن کو ہم تھوڑا سا جہے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا جو سمیل ہوتی ہے ادھرک لیسن کی وہ ختم ہو جائے اور وہ تھوڑا پک جائے یہ ٹائم ہوتا ہے میرے خامنے کے جب ادھرک لیسن کو اگر آپ اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں تو اس کا جو صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تب بھی آتا ہے اور اگر آپ اس ٹیسٹ پہ اس کو صحیح نہیں پکاتے ہیں سمٹمز ہو جاتا ہے آپ جلدی میں ہوتے ہیں تو آپ کا بس سمجھ لیں وہ کھانے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹیپس ہیں جو میں نے امی سے سیکھی ہیں جو کہ ہم لائف میں سیکھتے ہی رہتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا یوز بھی کریں تو یہ جو ہمارا ادھرک لیسن ہے وہ پرائیم ہو چکا ہے بس اس ٹائم پہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ہلاتے رہنا ہے کہ تاکہ وہ ہر طرح سے نا ہر طرح سے ایک جیسا پک جائے جلے نہیں ہمارا پیاز اور ادھرک لیسن وہ سوٹے ہو گئے ہیں یہ ہلکا سا ان کا کلر چینج بھی ہو گیا ہے تو یہاں پہ اب ہم ہم ہمارے جو مثالیں ہیں وہ ایڈ کریں گے ہلکا سا اس کو ایک مکس دیں گے اور اس میں پانی ایڈ کریں گے یہاں پہ ہمارے جو پیاز ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گے ہم اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو لگنے نہیں دینا اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ نیچے سے لگ رہا تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں آنچ کا اپنے خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر وہ تیز ہو گی تو پھر یہ جلنا شروع ہو جائے گا تو آنچ جو ہے وہ نورمل رکھیں اب اس میں ہم آلو ایک کریں گے اس کو مسالے میں کوٹ کریں گے تھوڑا اچھے سے نکس دیں گے آپ بھی بتائیے گا کہ آج کل آپ کی ڈیز گھر میں کیسے سپینڈ ہو رہے ہیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ کا بکس پڑھ رہے ہیں آپ کھانے بنا رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں بس دعا ہے کہ جلدی سے یہ جو situation ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہم دوبارہ اپنی نوربل لائٹ کی طرف آ سکیں لیکن جب تک آپ سب لوگوں کے پاس ٹائم میں ہمارے پاس ٹائم میں جتنا ملتب جتنا ہو سکے فیملی کو ٹائم دیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں یہ جو حالو ہیں ان کو ہم اب آہستہ آہستہ گھلاتے جائیں گے اس میں ہلکا ہلکا پانی ایڈ کر کے اور اس اس سٹیج پہ جو ہمارے پیاز ہیں وہ بھی گھلنا شروع ہو جائیں گے اور بلکل وہ میش ہو جائیں گا اور مسالہ بن جائے گا اب یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کی اسے تھوڑا دیر کے لیے ڈھک دوں گی اتاکہ آلو نرم ہو جائیں اچھا ایک مزے کی بات بتاتی ہوں تو سٹارٹنگ میں تو کسی کو اس کا آنسر نہیں آرہا تھا تو اس کے ہمیں چیلنج کیا تھا اس کا اپنے سوچ کی آنسر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں جب تک ہمارے آلو گل رہے ہیں تب تک ہم ایک گلاس پانی خود پیتے ہیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے جو کہ ہم بھول جاتے ہیں تو میں آپ کو یاد دلوا رہی ہوں کہ آپ اب بھی یہ گلاس پانی پیئے اب یہاں پہ ہم ہمارے جو ہے ٹماٹر ایڈ کریں گے ٹماٹر اور گلین چیلیز ٹماٹر جب ہلکے سے پھر اس میں پک چاہیں گے تب ہم اس میں شملہ میں چیٹ کریں گے یہ بہت ہی مددار سی سبزی بنتی ہے اگر آپ کو شملہ مرش پسند ہے تو آپ بناتے ہی ہوں گے آلو شملہ لیکن اس طریقے سے بھی ضرور بنا کے دیکھے گا یہ ہم نے زیادہ سارے ٹماٹر اس میں اٹھ کی ہیں اس کی وجہ سے اس میں اچھی سی کھٹاس آتی ہے جو کہ مجھے امی نے بتایا ہے اور اس کو مکس کریں گے ٹماٹر کا جو چھلکا ہے وہ ہم نے اتار دیا تھا تو کوشش ہم یہ ہی کرتے ہیں کہ ٹماٹر جو ہے وہ جب جوس کریں تو اس کا چھلکا اتار دیا کریں ایک تو وہ اچھے سے گل جاتے ہیں اور اس کا چھلکا ہوتا ہے ویسے بھی وہ ہیلث وائز ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لئے وہ آسانی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کا بینیفٹ بھی ملتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اب اس ٹماٹروں کو تھوڑی دیر کے لئے گلنیں دیں گے اور وہ ان کا پانی پھوشکو دے تھوڑا سا تھوڑی سی آنچ میں نے تیز کر دیا تو جناب اب ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ گل چکے ہیں ایک اچھی ساوس کے عروش کی ہے اور اب یہ سٹیج ہے جب ہم شملا میسچار کریں گے شملا میچاً گریم کرنے مرز گریم کلرب 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 کریں گے شملا نچ اینڈ پہ اس لیے ایڈ کیا میں نے کیونکہ ہمیں تو اس کا کلر تھوڑا سا چاہیے کیونکہ کلر جو گرین کلر ہے وہ بہت تیارا لگتا ہے اور اگر یہ تھوڑی سی کرنچی رہتی بھی ہے تو بھی اچھی لگتی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے ڈھکن بند کر کے پکائیں گے چلے اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو مشک کریں گے جو ایکسا پانی تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے بہت اچھا سا مسالہ بن چکا ہے آلو اور شملہ میں ڈر سکے ہیں اس لیس کے ہمارا جو چالن ہے وہ تیار ہے سواہ کیا بات ہے شملہ میں اچھی بہت ہی اچھی تیس کو آ رہی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اب یہاں پہ ہم یہ تھوڑا سا دھنیا اور گرین چیلی اگر آپ کو پسند ہے کارنش کر دیں اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے بہت مزے کا لگ رہا ہے اگر آپ اس کو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آلو منچورین بن گیا ہے اب اس کو بوائل رائس کے ساتھ کھائیں کیا مزہ آئے گا اور روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگے گا چلیں جی ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو چلیں جی ہماری شملہ آلو تیار ہے ہمیں بتائیں کیسی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے بہت اچھا سالن بنائیں طریفیں لے رہی ہوں میں اور بہت اچھا ذائقہ ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ہاں وہ مجھے یاد آیا وہ پہیلی کا جو جواب ہے وہ پہیلی ایسے تھی نا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کی ہے پر آپ سے زیادہ جو ہے دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ مجھے کل ہی پتا چلا ہے اس کا جواب وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا نام ہے تو جی تو پھر تو بس میری بیٹی سارو کو دعاوں میں یاد رکھنا اچھا آپ کو بھی یاد رکھیں گے بھئی چلیں جی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اوکے پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی